لیمولہ 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 لیموس تو وہ خریب ہی آنے والی ہے وہ وقت ہی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی اب ڈاکٹر بھی لاعلاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے اب گھر والے دوتے ہیں کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ کوئی دم والا لاؤ شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تارے لگی ہوئی ہیں اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے بان دیے جائیں گے جب ناک میں روح ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے یہ محل یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھار کے اتاریں گے خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تم پاپ کمائے آج کتے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساکھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے اولا لکا فاولا سم اولا لکا فاولا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو صدا چھوڑ دیا جائے گا آج تو مفتی شہر ہے آج تو علامہ تدہر ہے آج تو قاضی القضات ہے آج تو منسٹر ہے آج تو وزیر آغم ہے آج تو پہلوان ہے آج تو شہزادہ ہے آج تو بادشاہ ہے آج تو زور آور ہے آج تری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے ہاکیوں کو تو بٹھا لیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بھال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تیری چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قدرانہ جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جور کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نہیں پوچھ لے گا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں زائع کی اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشات کا سیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکوع میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آو جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا رب دل سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر فرپوزی کا اینا تو مارے نام